کیا یہ درست ہے کہ گوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مردوں کو زندہ کیا کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ مرد زندہ کرنا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے کوئی انسان کیسے مرد زندہ کر سکتا ہے حضرت غیصہ علیہ السلام کے تو موجزات قرآن میں لکھے ہیں دو جگہ پر ہے سورہ آل عمران میں ہیں وہ احی الموتہ بإذن اللہ میں اللہ کے حکم سے مرد زندہ کرتا ہوں اور دوسری مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے آپ میرے اذن سے مردوں کو زندہ فرماتے ہیں اب کیا کہو گے عیسیٰ علیہ السلام ہی تو انسان ہے نا اگر غوث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا تو یہ جو بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں یا غوث پاک کسی کو زندہ کریں یہ سب ہوتا اللہ پاک کی دیوی طاقت سے اس کی عطا سے اور دیگر علیہ اکرام زندہ کریں اللہ پاک کی دیوی طاقت سے ہوتا ہے تو موت بھی ہم بلتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں واقعی اللہ پاک موت دیتا ہے لیکن اللہ پاک نے اس کے لئے بھی کچھ اسباب رکھیں جیسے کہ قرآن کریم میں قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکی لابکم حیم حبوب تم فرما دو کہ ملک الموت تم کو وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گے تو کیوں ملک الموت تو وفات دیتے ہیں روح خمز کرتے ہیں تو بچہ بچہ جانتا ہے اس میں کیا عرض ہے مارنا جلانا اللہ پاک ہی کرتا ہے لیکن اللہ نے اسباب رکھے دو اسی طرف جلاتا ہے مردے کو زندہ کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ ہی زندہ کر رہا ہے اللہ کی حطہ صحیح کر رہے ہیں بگر ہر ولی مردہ زندہ کر سکے یہ ضروری نہیں ہے جس کو اللہ پاک اولیاء کرام کی بھی تو کئی اقسام ہیں موسیقی موسیقی